واہی گر جی کا خانصہ واہی گر جی کی فتح سنگ جی آئیے جانتے ہیں کہ شریدربار صاحب میں یہ تھڑا صاحب کیوں بنایا گیا ہے اور اسے 68 تیرد کیوں کہاں جاتا ہے سنگ جی سپاونستان کا نام تھڑا صاحب 68 تیرد ہے جو شریدربار صاحب جی کے اندر ہے یہ اسطحان دکھ بھنجنی بیری کے بلکل پاس ہے یا جب ہم لنگر ہال کے مکھے دوار سے شریدربار صاحب کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ ہے پاونستان دیکھنے کو ملتا ہے جسے تھڑا صاحب کہا جاتا ہے اس جگہ کا اتحاس اس کے بگل میں لگے بورڈ پر پنجابی ہندی اور انگریجی میں لکھا ہوا ملتا ہے جہاں پر لکھا ہے تھڑا صاحب 68 تیرد لکھا ہے شریگرو رامدہ چی نے پندرہ سو ستتر اسوی میں اس اسطحان پر بیٹھ کر امرد سروور کی خودوائی کروائی تھی اس لیے سے تھڑا صاحب کہا جاتا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ماگ پندرہ سو اٹھاسی اسوی کو شریہرمندر صاحب جی کی نیو رکھی گئی تھی اور شریگرو ارجون دیو جی شریہرمندر صاحب جی کے نیرمان اور سروور کو پکا کرواتے سمیں اسی اسطحان پر بیٹھ کر کار سوا کے نکرانے کرتے اور جب تک تیاری نہیں ہوئی تب تک اسی اسطحان پر صبح شام دیوان سے جائد آتے تھے اور یہیں بیٹھ کر گروہ صاحب سنگتوں کو اپتیش دیا کرتے تھے اس کے علاوہ شریہرمندر صاحب جی کے سمپادن کے لیے گویندوار صاحب جی سے گروبانی کی پوتھیوں لاکر اس اسطحان پر استحابت کی گئے تھے اس لیے یہ اسطحان اور ابھی پاور پویتر ہو جاتا ہے کیونکہ یہی سے شریہرمندر صاحب جی کی سمپادنہ کا جو کار ہے وہاں پرارم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اسی اسطحان پر شریہرمندر ارجن دیو جی نے سولہ سو اسوی میں وزیر کھا کے جلو دھرکا رو بابا بڑھا جی کے ہاتھوں ٹوکری کی کار سیوا کروا کر دھور کیا تھا اب جانتے ہیں کہ اسے 68 تیرت کیوں کہا جاتا ہے یہاں لکھے اتحاس کے انصار یہی پر شریہرمندر ارجن دیو جی نے رام کلی راک میں 68 تیرت جہساد پگ دھر ہے اس شبت کا اوچارن کیا تھا جس کارت ہے کہ جس ستان پر سنتجن بیٹھتے ہیں وہ ستان 68 تیرتوں کے برابر ہو جاتا ہے اس لئے سکھ پرمپراؤں کے انصار اس ستان کا نام تھڑا سہم 68 تیرت پرچلت ہو گیا تو سنگت جی یہ سب لکھا ہے اس پاون پوچھتر ستان کے بارے میں تھاڑھا سہب کے بارے میں 68 تیرت کے بارے میں تو سنگت جی اس ستان کے درشن کرنا ہمارے لئے بڑے بھاکے کی بات ہے کیونکہ اس ستان پر بیٹھ کر شیری گروہ رام داس جی نے امریس سروور کو تیار کروایا اور پھر اس ستان پر شیری گروہ آرجن سیب جی کی دیکھ ریک میں شیری دربار سیب جی کا نرمان ہوا اور یہاں بیٹھ کر گروہ سیب نے سنگتوں کو گربانی اپدیش دیا اور یہی سے شیری گروہ گران سیب جی کی سمپادنہ کا پہلا چرن شروع ہوتا ہے تو اس لئے یہ ستان بہت ہی پابن ہے بہت ہی پویتر ہے اس لئے انت میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی شیری دربار سیب جی کے درشنوں کے لئے آئیں تو اس پاونستان کے درشن بھی ضرور کریں اور گروہ سیب کی خوشیاں پرابط کریں دھنیواد واہی گرچی کا خالصہ واہی گرچی کی فتح تینے سواریا تن تن رام داس گروہ تن تن رام داس گروہ تن تن رام داس گروہ